موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں جنب بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے چکن کرائی بہت ایزی اور سان طریقے سے ہم بنا رہے ہیں اس کے لئے چکن ہم نے لے لیا تقریباً سات سو پنجا گرام اور ہم نے لے لیا ادرک سو گرام لیسن تقریباً بارہ سے پندرہ پیس اور ہم نے لے لیا ادرک اور ہری میرچ اور ساتھ میں ہم نے تقریباً پانچ عدد ٹماٹر لیے ہیں تو دو میڈیم سائز کے ہم نے پیاز لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو پیاز کو جو ہے فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ساتھ ہی ہم نے جو لیسن تھے لیسن ہم نے وہ بھی ہم اس میں فرائی کے لئے ڈال دیں گے ان کو ہم نے ہاف فرائی کرنا ہے پیاز ہمارا تقریباً ہاف فرائی سے تھوڑا ایسا کام ہو گیا فرائی تو جنجر جو ہیں ادرک وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو بھی ہم اس کا پانی ختم کر لیں گے اللہ ڈالے کے لئے ہیں گئے ہم ع cach Jon animations ہمارا پیاز اور ادرک اور لیسن ساری چیزیں coop ہم اس قاعدوں میں ہے دیں گے. ہم نے اس کو ابھی پیسٹ بنانا کیا ہے. الحمدللہ سارا ہم نے جو پیاز اور لیسن اور ادرک فرائی کیا وہ سب ہم نے نکال کے دیکھ میں ڈال دیا. چکن جو ہے وہ بھی فرائی کے لیے ڈال دیں گے. بسم اللہ الرحمناللہ. چکن کو ہم اچھی طرح بھی فرائی کال دیں گے. والحمدللہ جب تک ہمارا چکن فرائی ہوتا ہے تب تک ہم باقی مسالہ تیار کر رہتے ہیں. جو پیاز ہم نے اس میں فرائی کال کے ڈال دیا ہے اور باقی ادرک اور لیسن بھی اس میں ہیں. ہری میٹ جو ہم نے کٹ کے رکھتے ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں. اور پانچ ادر میڈی اپ سائز کے ہم نے کٹ کے رکھ لیے تھے تو وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں. اور ساتھ ہم نے تقریباً دہی تین سے چار چمچ بڑے وہ ہم ڈال دیتے ہیں اس میں بسم اللہ تو ہم نے بھر کے تین چمچ مطلب یہ چار چمچ ہو گئے تو یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں. ہم ڈال لیں گے دوسرے برطن میں ہم نے دیسی گی لے لیا. یہ آپ تقریباً چار ٹیبل سپون ہم نے لیا. میں دیا کیسے مپا بڑے سکتے ہیں. دیسی گی دیسی گی گرم کر کے ہم ڈائریکلی چکن لیا وہ اس میں ڈال دیں گے. دیسی گی ہمارا گرم ہو گئے ابھی ہم ڈائریکلی جو چکن پھرائی کر رہے ہیں اس کو ہم ڈائریکلی اس میں ڈال دیتے ہیں. تو چکن سارا ہم نے ڈال لیا الحمدللہ تو ابھی جو ہم نے بلینڈ کیے تھے ساری چیزیں تمائٹو اور سید یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں. دیسی گی اس کو ہم ڈائریکلی دیس سے پندرہ منٹ اچھی طرح بلینیں گے. اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کے بعد ہم مسائلے اس میں ڈالیں گے. اس کے اندر جو پانی ہے تقریباً. اور جو ہم نے وہ ڈائی ڈالا تھا اور پانی اس کو بلینڈ کرنے کے لیے پیسٹ. تو وہ ختم کرنا تھے. تقریباً ہم نے دس سے پندرہ منٹ اس کو اچھی طرح بھونا ہے. جو اس کا پانی تھا وہ خشک کیا ہے. جو مسائلے میں پانی تھا وہ بلکل خشک ہو گیا ابھی. دیکھیں تو مسائلہ اس شیپ میں آگیا ہے. تیل جو ہے وہ بلکل اوپر آگیا ہے. اس کا جو پانی ہے وہ بلکل خشک ہو گیا. تب یہ تیل اوپر آتا ہے. تو ابھی جو ہم نے خشک مسائلے لیے ہیں وہ زیادہ نے لیے. مہگی ہم نے لیا ایک ٹیبل سپون اور دھنیا زیرہ پورڈر ہم نے کریش کیا خودی. یہ بھی ایک ٹیبل سپون. ہاف ٹی سپون ہم نے لیا حلدی. ہاف ٹی سپون لال میر. اور تقریباً ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے نمک لیا. تو یہ مسائلے ہم اس میں مکس کریں گے. مسائلے ہم نے پہلے نہیں ڈالے. ابھی اینڈ پر ڈال رہے ہیں. اور اس کے ساتھ تقریباً ہم نے ایک ٹیبل سپون یہ میں نے گھر میں بنایا ہوا ہے اچار. اچار میں نے بنایا ہے اس لئے میں ہر ہنڈی میں ڈالتا ہوں کچھ بھی بناتا ہوں. تو یہ اچار بھی ڈال دیں گے اس میں. یہ اچار جو ہے ماشاءاللہ یہ اس کا ٹیسٹ بین وہ دھگنا کر دے گا. تو ابھی اس کو ہم نے تقریباً ہلکی آگ پہ داس پندرہ منٹ بھوننا بس. اس کے مسائلے جو ہم مکس کرنے ہیں اچھی طرح. اور چکن کرائی ہماری بہت ہی زبردست ماشاءاللہ تیار ہوئی. تو ابھی اس کے مسائلے اینڈ پہ ڈالنے کا یہ ہے کہ مسائلوں کا بلکو صحیح ٹیسٹ آئے گا. سمیل بھی آئے گی. مسائلے میں کبھی بھی کم چیزوں میں ڈالتا ہوں پہلے. وہ اس لئے بعد میں ڈالتا ہوں. تو ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ چکن کرائی ہماری بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے. ضرور ٹرائے کریں اس طرح. ہم نے جو ادرک پھال دیتے ہیں. یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چکن کرائی تیار ہوئی ہے. ماشاءاللہ چکن کرائی ہماری بہت زبردست تیار ہوئی ہے. ابھی ہم سرف کرتے ہیں. تو سب سے یہ ریکویسٹ ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چکن کرائی تیار ہوتی ہے اس طرح. اور انجوائے کریں گے جو اس کے گریوی بڑھنی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کا مسالہ بنائے. اس کے مسالے کا چکن سے زیادہ مزہ جو اس کے مسالے کا ہے. تو ضرور ٹرائی کریں اس طرح. اس طرح. اس طرح. اس طرح. اور چکن عام طور پر ریسٹورن پر جاتے ہیں. تو چکن کرائی سپیشلی آرڈر کرتے ہیں. لیکن یہ آپ گھر میں انجوائے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی زبردست. تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. آپ سب اپنا خیار رکھئے گا. ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. انشاءاللہ آپ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر دوبارہ. تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر ضرور کر دیں. تو انشاءاللہ بہت شکریہ. اس سلام علیکم.